اور اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمبستری کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو تو ستر پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حق جو مہر ہوتا ہے بیوی کا وہ اس کو دیا ہی نہیں ہے زمانہ گزر گیا بعض بعض لوگ تو بوڑے ہو گئے اور قبروں میں تک پہنچ گئے انہوں نے حق کے مہر ادا نہیں کیا سب سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جو حق کے مہر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ضروری ہے جس وقت نکاح کیا جاتا ہے اس وقت یہ دو اپشن ہوتی ہیں ایک اپشن تو یہ ہوتا ہے کہ مہر معجل ہے یا غیر معجل ہے یعنی کہ نقد یا ادھار تو لوگ ادھار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن ہمارے اوپر ادھار ہے ہم اس مہر کو ضرور ادا کریں گے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ جب ان کی شادی کے پہلی رات آئی نا اور وہ گئے بیوی کے پاس تو بیوی کے پاس پیتیانے کھڑے ہو کہ ہاتھ جھوڑ کے معافی مان کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو اور معاف کر دو بس میرا مہر معاف کر دو تاکہ میں امبیسٹری کرلوں تو بھائی یہ امبیسٹری اگر آپ نے جس وقت نکاح ہو رہے اور اس وقت یہ لکھوایا کہ ادھار تو اس وقت اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ یہ تو پہلے تے ہو چکا ہے کہ ادھار میں بعد میں دوں گا تو اگر کسی انسان نے جب تک اس کو پیسہ نہیں دیا ہے بیوی کو اس کا مہر اس کا حق نہیں دیا ہے اگر ہم بسٹری کرنا چاہے تو تو کر تو سکتا ہے کر لے اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں لیکن اس کا یہ حق ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا حق کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے مرد حضرات تو بس وہ جو اس کا پیسہ ہوتا ہے حق کے مہر اس کو دینے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو بیوی کو یہ حق دیتے ہیں ورنہ شریعت میں بہت سخت تاقید کی گئی ہے اس بات پر شوروں کو چاہیے کہ فوراں بیوی کا حق ادا کر دے بھئی جو اسلام آپ سے کتے بلی اور جانوروں کا حق ادا کرنے کو کہتا ہے تو وہ آپ سے نہیں کہے گا کہ بیوی کا حق ادا کرو تو یہ ضروری ہے اچھا یہ رواج کیا بن گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب کئی طلاق ہوتی ہے نا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنا اتنا مہر تھا یہ مہر دو اور اتنی اتنی چیزیں ہماری جہاز میں تھیں وہ چیزیں ہماری واپس کرو تو یہ رواج بن چکا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مہر بندواتے ہیں ایک لاکھ ڈیرڑ لاکھ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شادی کا جو رکی رہے گی نا وہ ہمارے مہر پر رکی رہے گی یہ لوگوں کی تنکنگ بنی ہوئی ہے بھائی شادی جو رشتہ رکا رہتا ہے نا یہ مہر پر نہیں رکا رہتا ہے یہ صرف محبتوں کا رشتہ ہے محبتوں پر رکھ سکتا ہے اچھا اگر کوئی شوہر بی بی سے تنگ آ گیا اب اسے نہیں رکھنا چاہ رہا ہے اب آپ نے ڈیرڑ لاکھ بندوا دیا اب آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈیرڑ لاکھ بندا ہے تو اس لئے ہماری بیٹی کو چھوڑے گا نہیں وہ چھوڑے گا تو نہیں لیکن تنگ کتنا رکھے گا وہ اس کے ساتھ خوش رہنے رہا ہے تو وہ تنگ کر کے بھی رکھے گا تو اسلام نے جو حق کے مہر جو ہے تو وہ شوہر کی لڑکے کی حیثیت کے مطابق بتایا ہے کہ لڑکے کی حیثیت دیکھی جائے لڑکے کے حیثیت کیا ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کا مہر باندھا جائے تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کا اوپر جو حق ہے ضروری آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اس حق کو اپنی زندگی میں جتنی جلدی ہو سکے بیوی کا حق سمجھ کے اس کو دے دیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہم بستری کر رہا ہے بینہ حق دیئے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہم دیں گے نہیں اگر اس کی نیت دھگمہ ڈول ہو گئی کہ بھئی اتنا روپیہ ہے ہم کا اچھا اس وقت تو آدمی جذبات میں آ کے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا مہر باندھا جا رہا ہے لڑکی کے باپ نے کہا کہ ایک لاگ روپے ڈیرھ لاگ روپے وہ کہتا ہے قبول دس بار قبول ایک ہزار بار قبول اگر پانچ لاگ باندھو وہ بھی قبول اس وقت اسے بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا نا بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے شادی کے وقت جب اس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو راجہ سمجھتا ہے لیکن جب شادی کا بات جیسے ہی آتا ہے اس کے بعد پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے تو کہتا رہے یار ایک لاگ روپیہ مہر ہم کیسے ادا کریں تو بھائی یہ چیز تمہیں پہلے سوچنا تھی نا اب جب تم نے اسے قبول کر لیا تو اب تمہارے لئے تمیزداری اس میں ہے کہ اس کو دے دو اچھا کچھ آدمی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہماری بیوی ماف کر دے ان کی یہی تنگنگ ہوتی ہے دیکھو اس میں مافی کچھ نہیں پھر اگر چاہے تو اپنی مرضی سے آپ کو دے سکتی ہے کہ لو بھائی یہ ہماری طرف سے تمہارے لئے ہدیہ یہ تو ہے لیکن جو اور مرد تھنکنگ ہی یہ رکھتے ہیں کہ بھائی بیوی ہماری ماف کر دے تو یہ گناہ ہے یہ غلط ہے اس کا حق ہے جب آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو جیسے آپ نے اس کو قبول کر کے رکھے ہوئے ہیں ایسے اس کے حق کو بھی ادا کریں یہ حقوق میں سے ہے حقوق اللہ بات کی پامالی ہے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر حق نہیں دے رہا ہے ہاں کوئی پرابلم ہے پریشانی ہے پیسہ نہیں ہے روک جائے لیکن اس کا دیرے 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 اس کو نپٹاتا رہے ادا کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا آپ کے مہر ادا ہو جائے گا اور اگر کسی انسان کی دینے کی تھنکنگ ہے کہ ہم دیں گے لیکن اس کے بعد وہ نہیں دے پایا دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا ذہن یہ تھا کہ ہم اپنی بیوی کا جو مہر ہے وہ ادا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کی طرف سے اس کا حق اس کو دلوا دے گا قیامت کے دن یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی سے قرضہ لیا اور اس انسان کی نیت قرضہ واپس کرنے کی تھی لوٹانے کی تھی لیکن اس انسان کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے اس نے جو قرضہ لیا تھا اس کی طرف سے ادا کر دے گا یہ تھنکنگ کے اوپر ہے ذہن کے اوپر ہے حدیث پاک میں آتا ہے عمل کا دارمدہ نیتوں پر ہے لیکن جو لوگ اگر نیت کر لینا کہ میں دینا تو وہ دے ہی دیں گے لیکن نیت اندر سے یہ ہوتی ہے زبان سے کہتے ہیں ہاں دیں گے دیں گے لیکن اندر سے یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ یار کیسے دیں اتنا پیسہ کیسے دیں تو یہ بات آپ کو پہلے سوچنا تھی بہرحال آپ نے جب قبول اس کو کر لیا ہے تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ دیرے دیرے کر کے ضروری نہیں گھٹا آپ ایک لاکھ دے دیں پچاس زار دے دیں بلکہ آپ دیرے دیرے سو پان سو ہزار کر کر کے خرچے کے رابہ خرچے سے لگ اس کے حق میں سے آپ اس کو دیتے رہے ہیں بتا کے کہ یہ تمہارے حق میں سے تمہارا جو مہر ہے میں دیرے دیرے وہ نفٹا رہا ہوں اپنا قرضہ آپ نے پگڑو یہ میری طرف سے حق کے مہر ہے